اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیکن ان کو اللہ کے وہاں اتنا اوچا مقام ملے گا کہ قیامت کے دن نبی اور شہدہ بھی انہیں دیکھ کر خوش ہوں گے اور غنور کے خاص ممرو پر ہوں گے اور پہچانے جائیں گے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں کا محبوب بناتے ہیں اور لوگوں کی خیرخواہ بن کر زمین پر پھرتے ہیں میں نے ارز کیا کہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اللہ کو اس کے بندوں کا محبوب بنائے لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب کیسے بنائیں گے آپ نے فرمایا یہ لوگ اللہ کے بندوں کو ان کے کاموں کو حکم دیں گے جو اللہ کو محبوب اور پسند ہیں اور ان کاموں سے روکیں گے جو اللہ کو پسند نہیں ہیں وہ بندے ہیں جب ان کی بات مان کر اللہ کے پسندیدہ کام کرنے لگ جائیں تو یہ بندے اللہ کے محبوب بن جائیں گے حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ عمر بالمعروف اور نیہ نرمن کا نیک لوگوں کے عمال کے سربراہ ہیں ان دنوں کو کب چھوڑ دیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں وہ خرابیاں پیدا ہو جائیں گی جو نبی بنی اسرائیل میں پیدا ہوئی تھی میں نے پوچھا یا رسول اللہ بنی اسرائیل میں کیا خرابیاں پیدا ہوئی تھی آپ نے فرمایا جب تمہارے نیک لوگ دنیا کی وجہ سے فاجر لوگوں کے سامنے دینی معاملات میں نرمی برتنے لگے اور دینی علم برترین لوگوں میں آ جائے اور بادشاہیت چھوٹوں کے ہاتھ لگ جائے تو پھر اس وقت تم زبردست فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے تم فتنوں کی طرف چلو گے تو فتنے بار بار تمہاری طرف آئیں گے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب کی طرف سے ایک واضح راستہ پر رہو گے جب تک تم میں دو نشے ظاہر نہ ہو جائیں ایک جھالت کا نشاہ دوسرا زندگی کی محبت کا نشاہ اور تم عمر بالمعروف اور نیان المنکر کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے رہو گے لیکن جب دنیا کی محبت تم میں ظاہر ہو جائے گی اور پھر تم عمر بالمعروف اور نیان المنکر کر سکو گے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد نہ کر سکو گے اس زمانے میں قرآن اور حدیث کو بیان کرنے والے ان مہاجرین اور ان ساری کی طرح ہوں گے جو شروع میں اسلام لائے تھے امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے ہر آنے والے نئی ویڈیو آپ کو دروقت مل سکیں تب تک یہ اللہ حافظ